ہم لاکھوں میں ہیں آپ بھی لاکھوں میں ہیں پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے ہم بھی مر رہے ہیں آپ بھی مر رہے ہیں ہمارے مزدور ہر روز کانوں میں دب کے مرتے ہیں کہیں کوئٹہ میں کہیں پچھاور میں کہیں کسی اور علاقے میں کہیں بوائلڈ پھرتا ہے تو ہمارا مزدور مرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے آداریں نزکاری میں جا رہے ہیں ہم بیروزگاری کیا تو آنے والے دنوں میں مرنے جا رہے ہیں جب بھی آپ نے لکھا میں اس تحریک کا حصہ بھی تھا جب پروگریسی پیپرز کو عیوب خان نے نیچنلائز کیا تھا میں اس تحریک کا بھی حصہ تھا جب عیوب خان کے خلاف صحابیوں نے اسلامباد میں ایک ٹیمپ قائم کیا تھا اور صحابیوں پر گولی چلی تھی شاید یہاں موجود کسی کو وہ بات یاد بھی نہ ہو میں اس وقت بھی اس تحریک کا حصہ تھا میں اس وقت گورنمنٹ کارلی رولپنڈی میں بسٹیئر کا طالب انہتا اور ہم صحابیوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کرتے تھے اور جب پروگریسی پیپرز کو عیوب خان نے ٹیک آور کیا تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ آج کے بعد صحابت کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ ایک لڑائی لڑی گئی مناج برنہ نے لڑی عثمانی صاحب نے لڑی چھاپرا صاحب نے لڑی اور بہت سے لوگوں نے لڑی لیکن اس لڑائی کو ہم اس انداز میں نہیں لڑ پائے کہ ہم اس تمام ظلم و بربیت کو روک پاتے آج معاملہ قطع غرد تک پہنچ گیا پہلے معاملہ جیلوں تک ہوتا تھا ہم صحابیوں کے ساتھ ہم نے جیلیں بھی کٹی اس طرح مشہور لوگ ہم نہیں ہیں کہ ہم کوئی امینے سینیٹر یا پارلیمنٹ میں ہوں اور ہم مشہور ہوں لیکن ہماری ایک تابناک تاریخ ہے جد و جہد کی اور اس تاریخ میں ہمیں فخر ہے تو میں صرف اتنی بات آپ سے کہوں گا کہ کلم کے مزدور کو بھی تنخانی ملتی اور فیکٹری کے مزدور کو بھی تنخانی ملتی معاملہ لیبر لاز کی امپلیمنٹیچن کا ہے یہ سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب لاکھ و حنون کے جنم دیتی ہے اور قانون کے عمل درابند نہیں ہوتا جیف جسٹر صاحب پاکستان نے کوٹ میں یہ کہا ایک دن جب اپنا کہ میں اگر اس پہ بین لگا دوں یونینز پہ اگر آئین کا تفوز ان کو حاصل نہ ہو اس پہ ہم نے چھوڑ ڈالا ہم نے ہنگامہ مچایا اور انہوں نے اپنے الفاظ واپس دینا پڑے جیف جسٹر صاحب پاکستان کو ہمیں آئینی تفوز حاصل ہے ہماری یونینز کو لیکن عمل درامت قانون پہ نہیں ہوتا تو میری درخواست آپ لوگوں سے اتنی ہیں آپ بڑے لوگ ہیں آپ لکھنے والے لوگ ہیں آپ کا بہت قد کارٹ ہے آپ کا اثر و رسوخ بہت ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے محنت کشوں کے ساتھ جڑت نہ بنائی تو ہر سال یہاں یہی سانے ہم رونا رویں گے ہر سال یہی مجلس ہم یہاں پڑھیں گے اور اگلے سال کسی اور کے قاتلوں کو ہم دون رہے ہوں گے تو اب بھی وقت ہے آئیے پاکستان کی مزدور تحریک کے ساتھ جڑیے اور مل کر ایک جد و جہت کا آغاز کی گئے مر ہم بھی رہے ہیں مر آپ بھی رہے ہیں ادارے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں ادارے ہمیں بھی برباد کر رہے ہیں تو مجھے اتنا ہی پیغام دینا ہے پاکستان مزدور محاز کی طرف سے پاکستان ورکس کنفرڈیشن کی طرف سے جس میں پاکستان کی تیرہ بڑی فرڈیشن شامل ہیں بہت بڑی کنفرڈیشن کا میں ڈیپٹی جنرسیکٹی بھی ہوں تو میرا آپ سے اتنا ہی کہنا ہے کس بات کا دھیان کیجئے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے ہم طلبہ کو بھی ساتھ ملائیں طلبہ یونین پر پابندی ہیں کتنے سالوں سے پابندیاں ہیں یہ کوئی مذاق ہے یہ کیسا آئین ہے کیسی جہوریت ہے جس میں جہوریت کے بنیادی اداروں پر پابندیاں ہیں تو یہ ہم طلبہ کو بھی ساتھ جوڑتے ہیں ہم مزدوروں کو بھی ساتھ جوڑتے ہیں اور ہم صاحبیوں کو بھی ساتھ جوڑتے ہیں تو آئیے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں اس پر غور کیجئے گا میرے ان باتوں پر یہ باتیں آپ کے فائدے میں جائیں گی ہمیں تو مار کھانے کی بھی عادت ہے ہمیں تو مار کھانے کی بھی عادت ہے ہمیں تو کان کے نیچے مرنے کی بھی عادت ہے ہمیں تو بائنل کے بھٹنے پر مرنے کی بھی عادت ہے آپ ہم سے نازک مزاج لوگ ہیں لیکن آپ سوچئے ہم آپ کے لئے جنگے کھائیں گے آگے بڑھ کے اس جوڑت کو بنائیے اور وقت آ گیا ہے سروائیول کی جنگ ہے یہ یہ ذہن میں رکھئے گا میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں ساٹھ سال سے پولٹکس میں ہوں مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہوں تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ سروایور کی جنگ ہے آئیے لڑیے ورنہ زیاؤل حق کا وہ دور مت بھولیے جب سفید صفات کے ساتھ اخبار چھتے تھے اور وہ اخبار چھتے تھے سفید صفات کے ساتھ پورے ورے کالا موڑ جایا کرتے ہیں اس اس میں سے وہ دور مت بھولیے جو رج بنائی تھی عثمانی صاحب نے ہمارے ساتھ جو رج بنائی تھی بھرنا صاحب نے ہمارے ساتھ جو رج بنائی تھی چھاپرا صاحب نے ہمارے ساتھ اور ہم نے امن کو بھی کراچی میں بچایا تھا اور بہت کی اخوارات کو بھی بچایا تھا مجھے اتنا ہی بے آغام دینے آپ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو اپنے تعمل کا یقین دلانے کے لیے آئے ہیں بہت بہت شکریہ